اسلام علیکم دوستو امید آپ حیریت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ ہے مذہر آپ دیکھ رہے ہیں وانا ٹوار رونڈر دوستو میرے پاس ایک آج ہونڈا سیڈی سیونٹی مرسیکل ہے جس کا پچھلی گراری کا بیرنگ جو ہوتا ہے وہ ٹوڑ گیا ہے تو دوستو بینوں نے بیرنگ کچھ ہی ٹائم پہلے انہوں نے ٹلوائے تھا بیرنگ کو ٹوٹنا نہیں چاہیے کس وجہ سے ٹوٹتا ہے دوستو اس ویڈیو میں یہ کور کروں گا اور بوت پوائنٹ آلیا آپ کو بات بتا دوں گا اگر آپ کے بھی مرسیکل کا پچھلی ویل کا بیرنگ اگر جلدی ٹوڑیا تگراری گا تو آپ اس کو کس طریقے صحیح کریں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو ایک منٹ بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ یقین کریں کہ بلکل آپ کا پھر بیرنگ ٹوٹتا ہی رہے گا بار بار تو چلتے ہیں دوستو مٹسیکل طرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مٹسیکل کونس ہے اس میں کیا مملات ہیں آپ نے برکل ایک سٹب بھی مسنے کرنا اگر دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم ہے تو کانیلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ٹلی ہوتی ہے بیل آئیکن ہوتی ہے اس کو آل بے گار دے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو دباس آنے میر سکیں چلتے ہیں دوستو مٹسیکل کی طرف جی تو دوستو یہ میرے پاس مٹسیکل ہے دوستو آنسر میں سویت تھا کہ ایک میرے پاس یہ لڑکا یہ آیا وہ مارے ساتھ پڑوسی ہیں تو یہ مجھے تنگ کار رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے تو میں نے سوچا کہ تنگ تو نہ کرو پھر میری انسی نکل آئی تھی تو آپ نے انسی کو نہیں دیکھنا میری پوائنٹ والی بار نوڈ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ پچھلی گراری ہونڈا سمنٹی مٹسیکل ہے یہ پچھلی گراری کا جو بیرنگ ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پلے آئی ہوئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے گراری میں پلے آئی ہوئی ہے مطلب ہے کہ ہمارے بیرنگ فارغ ہو گیا ہے اب نیا انہوں نے بیرنگ ڈلوایا ہے کچھ ہی ٹائم ہوئے کہہ رہے ہیں ابھی میں نے کچھ ہی ٹائم ہوئے بیرنگ ڈلوایا ہے تو یہ ٹوٹ کیوں گیا ہے مسئلہ سب سے بڑا ہی ہے کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کو ویرنگ اتنا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیپانی ڈلوایا ہے جیپانی تو ہیر آج گل بہت نہیں ہوتے ہیں ایک کے چینہ کی ہوتے ہیں برحال ٹوٹنے نہیں چاہیے جلدی ٹوٹنے کی وجہ ہوتی ہے وہ وجہ میں اس ویڈیو میں کور کروں گا دوستو آپ نے سب سے پہلے اس کا ویل کھول دینا ہے ویل کی تو میں نے ویڈیو اس کا آفیسار ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے ویل کس طریقے سے آپ سیونٹی کا اپلوڈ کھول سکتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیئے یہ ویڈیو اس کا جلدی سے میں ویل اوپن کرتا ہوں ویل کی میں نے نٹس سارے کھولے ہوئے تو حالی اس کا اکسل ہو گئے رہا باہر نکال کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے تو دوستو اس کا ویل میں نے جلدی سے نکال دی ہے تو آپ کو میں چیک کرا دیتا ہوں اس سے ویل کی پہلے حالت یہ بیرنگ صرف ہمارا بیرنگ ٹھوٹا ہے بیرنگ ٹھوٹنے کے وجہ سے ہمارا دیکھیں پہلے تو یہ ہمارا ہاب کرک ہو گئے یہ ہمارا بیرنگ نظر آ رہا یہ بیرنگ ہمارا نہیں خل alcohol جو کہ یہ بیرنگ آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بیرنگ ہمارا دیکھنا ہے پرزی پرزی وہ گولیاں بنی ہوئی ہیں توڑ گیا ہے تو دوستو یہ ٹھوٹنا نہیں چاہیے چوڑیا ہے یہ میں بیرنگ ہمارا پہلے تو دوستو چوبیس کی چابی سے چوبیس کی آپ نے چابی لینی ہے اور اس کو آپ نے کھولنے ٹھیک ہے تو یہ میں نٹ کھول دیتا ہوں یہ ہمارا نٹ کھول گیا ہے تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو جو میں کہنے کا مقصد ہے میری ویڈیو کنانے کا مقصد بھی آل ہو جائے اور آپ کا بھی کام چل جائے اگر آپ کا بیرنگ باہر بر ٹوٹتا ہے تو وہ نہیں ٹوٹے گا میں آپ کو وجہ اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو پھر آپ کے مزے ہی مزے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بس میرے ساتھ جڑے رہیں جڑے رہیں گے تو آپ کے مزے ہی مزے ہی ہوتے رہیں گے اگر جڑیں گے نہیں تو آپ کے مزے شدے کوئی نہیں ہوں گے پھر بیرنگ آپ کے ٹوٹتے رہیں گے اور آپ ڈلواتے رہیں گے تو یہ بھی سلیپ میری نکل گیا ہے ٹھیک ہے یہ بیرنگ ہے یہ اندر اس کے ٹوٹا ہوئے یہ تو ابھی اس کے اندر جام ہو گیا اس کو بھی نکالنا ہوگا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میں بھی یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کس طرق سے نکلے گا تو اب پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹتا کیسے ہے تو پھر اس کو فٹ کریں گے پہلے ہم ٹوٹنے والی بات پہ آتی ہیں تو ابھی تمہارا یہ دیکھیں تو اس کی یہ بھی ٹوٹی ہے بہرحال یہ بھی چل جائے گا یہ بھی ٹوٹی ہے بیرنگ میں دلواتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بڑا اس کا دوستہ ہے کور کام کرتا ہوں کہ بیرنگ میں پہلے اس میں فٹ کرتا ہوں پھر جب میں بیرنگ اس میں فٹ کروں گا پھر جب آپ کو یہاں پر رکھ کے بتاؤں گا کہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی تو ایسے اگر میں آپ کو بتا دو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے میری کوشی ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو میں صحیح کلیر سمجھا سکوں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو فائدہ نہیں ہے آت کالے کار کے فائدہ نہیں ہے میں جلد سے بیرنگ نکالتا ہوں پہلے بیرنگ نکال کے بیرنگ چینگ کرتے ہیں پھر آپ کو پاتے ہیں کہ یہ ٹوٹتا کیوں ہے تو دوستو آپ نے بیرنگ نکالنا اس طرح سے اس طرح کے ایک فلیر پچکس آپ نے لے لینا ہے اول تو اللہ کرے کہ اس طرح سے نکل جائے فلیر پچکس پھر ان کو ٹکا لگانا پڑے گا ہمیں مجبوری بن جاتی ہے ٹکا لگانے کی برحالی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اول تو نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو نکالنا کیس طریقے سے ہے آپ نے یہاں سے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے مطلب راکھ دینا ہے اس کو آپ کو اوپر اور یہاں سے فلیر پچکس سے آپ نے پہلے اس طرح سے نکالنا ہے سٹن لگانی ہے پھر اس طرح سٹن لگانی ہے ایسے کار کے آپ اس کو نکالیں گے تو دوستو اس طرح اندر چاکی ڈالا ہوا ہے یہ پچکس سے مجھے نہیں لگتا کہ نکلے گا پھر میں ایک دو پھر ٹرائی کرتا ہوں اگر نہ نکلا تو پھر میں اس کو ایک اور آپ کو ترقیب بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے آسانی سے نکال لیں گے پہلے ہمیں میند اتنا زادہ کرنے پڑے میں اسی طرح اس کو ٹرائی کرتا ہوں نکالنے کیلئے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو گھما گھما کے آپ نے سٹیں لگانی ہے ایک جگہ پہ نہیں لگاتے رہنا ہے ایک جگہ پہ سٹ لگاتے رہیں گے پھر آپ کا آب فارغ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو گھما نا ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ ہے یہاں پہ رکھیں آپ نے پچکس سے ساتھ اس کو سٹ مار لی ہیں ٹھیک ہے ابھی میں پتہ لگ جائے گا کہ نکر ہے اگر نہیں نکر ہے دو تین دفع میں بات کروں پتہ لگ جائے گا ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے دوستو یہ بلکل بھی لائی نہیں ہے اپنی جگہ سے یہ ایسا ڈیٹ ہوا ہوئے تو اس کو اب نکالنا آپ نے کس طریقے سے ہے یہ دیکھیں میں آگا بتاتا ہوں تو دوستو آپ نے کرنا ہے کہ یہ نکالنا کس طریقے سے اگر اندر چک ڈال جائے ٹھیک ہے نکل لینا اس طرح آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے یہ نکلا نہیں ہے نہیں نکلے تو آپ نے کیا کرنا اس طرح ویلڈنگ پلان آپ کے باس اگر ہوگا نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو ویلڈنگ والدکان پہ باغ جائیں تو اس کو یہاں پہ آپ نے ہلکا سو سپورٹ لگانے ایک ہی جگہ پر لگانے ٹھیک ہے ایسے مطلب ہے مقالی سمعت میں آپ نے سپورٹ لگانے سپورٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے ہم سپورٹ لگائیں گے یہ کا مال ہے بہرنگ ہوتا ہے دوسرا مارا سلور ہوتا ہے سو الوے کو سپورٹ لگائیں گے اپنے جگہ چھوڑ دے گا جیسے اپنے جگہ چھوڑے گے تو آرانکہ سے اس کو بہر نکالیں جلدی سے اس کو سپارٹ لگا کے سپارٹ لگا دیتوں ہر دوستو میں نے اس میں سپارٹ لگائے ہیں تین چار سپارٹ لگائیں ہیں سپارٹ لگانے سے ہمارا یہ ہوگا کہ ایک تو بیرنگ میں لوس پان ہو جائے گا بیرنگ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہوگی دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ سپارٹ لگانے سے ہمارا یہاں پر پشکس لگنے کی جگہ بنی ہے اس طرح سے پہلے ہم پشکس لگا دے پشکس اس لیپ ہو جاتا اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ یہاں پہ پشکس سپارٹ لگا ہوں گا اب یہ نیچے ہو جائے گا بیرنگ کا ایک ساتھ ٹوڑ چکا ہے دوسرا ساتھ اس میں جام ہوا ہوا ہے ابھی ہم اس کو نکالتی ہیں اپنی جگہ پر دوبارہ لے کے جاتی ہیں ابھی دیکھیں گے پہلے کتنا مشکل سے ہو رہا تھا ابھی ہم نے بیرنگ کو سپارٹ لگانے کی جسی ہے کہ بیرنگ نے جگہ چھوڑ دی ہوگی بیرنگ گرم ہو کے جگہ اپنی چھوڑ دیتا ہے سنور کے ساتھ سے لاگ ہو جائے گا رام سکون سے ٹھیک ہے برحال آپ نے نکالنا ہوگا اس کو گمہ گمہ کے سٹیں لگانے ہوں گی یہ ایک ہی طرح لگائیں گے تو پھر کام حراب ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارا آپ بھی ٹوڑ جائے گا اس طرح آپ نے گراری کو گمہ گمہ کے پھر آپ نے اس طرح سٹیں لگانے ہی تو دیکھیں ابھی یہ ہمارا بیرنگ نکل چکا ہے یہ دیکھیں یہ بیرنگ ہمارا بہر آ چکا ہے یہ سنور تتا ہو ہوئے میں اس کو ہاتھ لگا ہوں گا تو پھر آپ کو تتہ تتہ ہونے سے جب تتہ ہو جی چیز تتی ہونا پھر آپ کا ہاتھ بھی جل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سنور جل رہا میرا آتھ تو یہ چاہیے ہمارا بیرنگ نکل گیا دوستو تو اب دوستو آتی ہے پوائنٹ والی بات ابھی میں اس میں نیا بیرنگ ڈالتا ہوں اس میں پہر بیرنگ ڈالیں گے ہم کونسا نمبر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے بیرنگ کا نمبر باسٹ ٹھیک ہے باسٹ ٹھیک تو دوستو یہ بیرنگ میں لے کہ آئے انگر بیرنگ دیکھیں دیگے دبے کے پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اب یہ پا جاتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیرنگ باسٹ ٹھیک ہی لے کے آنا ہے یہ ناو تری سٹ ٹھیک ہی لے کے آج اس کو پریس کرنا ہے اچھا تو یہ گھوٹ میرے پاس دوئے والی ایک گھوٹ آئی ہے میں اس طرح اس کے اوپر رکھوں گا آپ اس گھوٹ کوئی اور بھی آپ چیز لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے صحیح یہ ہمارا پریس ہو گیا ہے بیرنگ ہمارا لگ گیا ہے ابھی اس میں دیکھیں اگر یہ بہت زیادہ اگر خود ہی مطلب باہر آجاتا ہے لوز پانا اگر اس میں پھر آپ نے اس کا جگار کرنا میں نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ اگر یہ بیرنگ گر آپ کا لوز ہو تو اس کے ساتھ آپ کیا جگار کر سکتے ہیں تمپریری یہ کہ آپ کو کچھ ٹیم چل جائے ابھی فیلال اس کا ٹھیک ہے ہم نے کوئی جگار نہیں کرنا یہ بیرنگ گر اس کے پر ایک لگتی ہے سیل ٹھیک ہے یہ سیل ہم نے لگانی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ٹوٹتا کیوں ہے تو یہ سیل بھی دیکھیں دوستو بہت لوز ہے ٹھیک ہے سیل لگ رہی نہیں ہے اس کا ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ربڑا رکھ دیتے ہیں تو ساتھ کچھ چیز رکھ دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ ہماری سیل ٹائٹ ہو جائے تو یہ ہی میں کار کر رکھتا ہوں ایک دو پیسز کے ساتھ رکھ دوں کہ ہماری سیل بیٹھ جائے گی یہ ہمارا پترہ یہ ایک قسم کا بیرنگ کا اصلاح تھا پرانا یہ وہاں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس طرح میں ہم نے رکھ دینا یہاں پہ کام حراب ہو جائے یہ دیکھیں اب ہماری سیل اچھے طریقے سے بیٹھ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیل ہماری صحیح بیٹھ گئی ہے اب اس کو گمار ہوں تو بلکل صحیح گھوم رہی ہے اچھا جی تو دوستو اس میں میں نے بیرنگ لگا دی ہے سیل اوپر لگا دی ہے اب سیل ہماری سخت ہو گئی ہے اور بیرنگ بیمارہ صحیح مطلب ہے کہ یہ لگ گئے اب آتی ہے بعد اس کی ٹوٹنے کی ٹوٹنے کی کیا وجہ ہوتی ہے اب یہ بھی آپ صحیح دیان سے آپ نے سننی ہے یہ بات پوائنٹ والی ہے باقی بیرنگ شرنگ ڈالنا اتنا پوائنٹ والا کام نہیں ہوتا یہ سب سارے بندے ڈال دیتے ہیں اب یہ ٹوٹتا کیوں ہے مسئلہ سارا ہمارا یہاں پہ آ جاتا ہے دوستو یہ ٹوٹتا ہمارا ہے اس جاسے کہ یہ اگر آپ کو ڈرم ربڑے نظر آ رہی ہوں گی اس کی دوستو ایک تو یہ مٹائی جو ہے نا ہماری مٹائی مٹائی ماری زیادہ ہے جو ڈرم ربڑے ہوتی ہیں جو ڈرم ربڑے ہوتی ہیں نا یہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہماری یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کٹ بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں خریب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہمارا کٹ بنا ہوئے نا اس کٹ تک ڈرم ربڑ آنی چاہیے تو یہ ہماری کٹ سے اوپر آتی ہیں تو جیسے ہم یہ ڈرم ربڑے جیسے ہم اس کو لگاتے ہیں جیسے فرز کے فر ایکزامپل پرانی یہ ہے ٹھیک گوٹ لگانی ہوتی ہے گوٹ ہم نے لگا دیا ہے اس کی ویسے گوٹ اس کا اپنی بیرنگ کسی نے رکھا ہوئے تو اب میں فیلال یہ ڈالوں گا تو یہ جیسے اس نے لگائی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے ہماری یہ والی گوٹ یہ ہماری اس بیرنگ کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے اس بیرنگ کے اوپر آتی ہے تو جیسے ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے جو یہ ڈرم ربڑے ہوتی ہیں نا ہماری ایک اس طرح چیز پریس اس طرح پریس ہوئی ہے اور پھر ہمارا یہ چیز گھوم میری ہے تو اس وجہ سے ہمارا یہ بیرنگ ٹوٹتا ہے تو اس کا حال ہی ہے دوستو کہ یہ ڈرم ربڑے جو ہوتی ہیں کوشش کیا کریں آپ جو ہونڈے کی جینون ربڑے ہوتی ہیں وہ یوز کیا کریں اگر یہ وقت یہ ٹائر سول والی ہیں اگر یہ آپ ڈرم ربڑیں یہ ہوتی بہت اچھی ہیں یہ بنی صرف یہ لوکل میڈ ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ ہر بند نے اپنے گار کر خانہ لگایا ہوتا ہے یہ وہ صاحب اس کا مطلب انہوں نے خود بنائی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈرم ربڑے ہوتا ہے یہ تو ایسا موٹا ہے یہ صرف ان کی موٹائی ہے یہ موٹائی تھوڑی سی کام ہونی چاہیتنی موٹائی ہو کہ آپ کو یہ آپ کے اوپر یہ نظر آر یہ والی ایک جو لائن بنی ہوئی ہے اس کے برابر ہونی چاہیے اس سے اگر اوپر ہوگی پھر ہمارا یہ ہے یہ جو ڈرم ربڑے ہوتی ہیں یہ ہمارے اس حب کو اوپر تی طرح پرسکار کر رکھتی ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے دبایا ابھی میں آپ کو یہ ڈرم ربڑے نکال کر آپ کو کوئی طریقے سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈرم ربڑے میں نکالتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈرم ربڑے میں نکال دیئیں اب میں اس اسی طرح بھی یہ گھوڑ لگی رہتی ہے پھر میں اس پر اندر یہاں لگاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے لگایا اس کا میں اندر آپ کو پہلے گیپ چیک رہا دوں یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ اس گھراری کے اندر بلکل یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل گیپ نہیں ہے آپ میرے اس بات کو سمجھیں یہ اس کے اندر بلکل گیپ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب آپ ہماری جو اوریجنل فٹنگ ہوتی ہے یہ چیز گیپ نہیں ہونا چاہی اس کے اندر آپ دیکھیں گا میں یہ ڈرم ربڑے لگاتا ہوں یہ والی چار ڈرم ربڑے جونسی ہیں یہ ربڑے جونسی اس میں نے نکالی یہ میں لگاتا ہوں پھر آپ اس میں گیپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ ربڑ لگائی دو یہ تین ہوگی اور یہ چار ٹھیک ہے یہ چار ربڑے لگائیں اگر ہم نے بھی ربڑے لگائیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ربڑے لگا کے بھی جتنا گیپ ہمارا ایسے تھا اتنا ہی گیپ اس میں ہونا چاہیے جو مطلب اگر آپ نے پہلے لگاتا ہے بلکل غیر تھا ہی نہیں میں نے لگا اس کو پرس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پرس کر دیا اب آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ ہماری ڈرم ربڑ یہ دیکھیں یہاں سے یہ اینچہ ہے اس کو فل زور سے بھی دباتا ہوں یہ دیکھیں پھر بھی مارا یہ اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا درم ربڑیں ماراری ہیں وہ اوپر اس حاب کو انہوں نے اوپر دکیل کر رکھا ہے آپ کے اندر بیرنگ بھی مارا لگا ہوا ہے بیرنگ بھی مارا آٹومیٹک اوپر آ جائے گا اس کے اوپر لوڈ پارڈ ایس ٹائم تو یہ مطلب ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کی یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوگی یہاں سے آپ کا گیپ بلکل جس طرح زیرو کا ہوتا ہے جب ہم چھوٹی ڈرم ربڑے ڈالیں گے اب یہ جو ڈرم ربڑے ہیں نا یہ ماری موٹی ہیں اسی جگہ پہ اگر میں چھوٹی ڈرم ربڑے ڈالوں گا مطلب ہے کہ جو چڑھائی میں چھوٹی کام ہوں گی تو مارا بلکل برابر یہاں پہ ایکزائٹ بیر جائے گا بلکل برابر فٹنگ ہوگی پھر مارا یہ بیرنگ نہیں ٹوٹے گا تو مارا یہ بیرنگ ٹوٹنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارا یہ جو ربڑے ہوتی ہیں یہ ربڑے سارا کام حراب کرتی ہیں تو دوستو امید ہے کہ جو میں نے آپ کو بات سمجھا یہ سمجھ آگیا اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو مجھے کمن باس کریں پھر میں آپ کو ورس اپ نمبر پر سمجھاؤں گا ورس اپ نمبر پر بھی نہیں اگر آپ کو سمجھ آیا پھر میں نے پتہ کیا کر رہا ہے پھر آپ ایک ڈنڈا لے کے میرے پاس آج ہیں صحیح ٹیٹسا ٹھیک ہے اور اس کے پاس سٹوشن ٹیپ لگی جو آپ چھوٹے بچپن ہوتے ہوئے سکول میں کھاتے رہے ہیں وہ آپ لے کے پھر میں آپ کو صحیح کر کے سمجھاؤں گا آپ اتنی محنت دیکھے میں نے کی ہے کہ آپ کو میں نے ایک ایک پوائنٹ سمجھا دی ہے اب دوستو یہ سیر میں نے اس میں آپ کو یہ بتانا ہی تھا کہ اس میں کے بیرنگ ٹوٹا کیوں ہے بیرنگ تو میں نے لگا دی ہے اب اس ویل کو سمپل میں نے جس طریقے سے کھولا تھا اسی طریقے سے فٹ کروں گا تو یہ تو زیاری بات ہے فٹ کرنے کی اور کھولنے بند کرنے کی ویڈیو تو میرے چینل کے پر بہت زیادہ پڑھیں ہیں آپ جا کے دے سکے ہیں اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت انفرمیشن ملی ہے اس ویڈیو کو جلدی سے لائک مار دیں اور اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو کانیلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا رکھے خیال مجھے دیں اجازت اللہ حافظ